اسلام علیکم ناظرین میڈیا پہ یہ خبر گردش کرتی رہی ہے کہ کور کمیٹی کے ممبران اور پاکشنگ تحریک انصاف کے سینئر آرکان کی مختلف مالک کے سفیروں سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے خاص طور پر عمران خان کی رہائی کی حوالے سے مدد مانگی ہے ڈیل کروانے کے لئے مدد مانگی ہے تو جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے وہ جس طرح کی ان کی پرشنیلٹی ہیں جس طرح سے ہم گنجاتے ہیں جس طرح سے ان کا طرز سیاست رہا ہے وہ انتہائی زدی آدمی ہیں وہ اس طرح کی کوئی ڈیل قبول نہیں کریں گے اور یہاں تک کوئی باتیں جس طرح سامنے آ رہی تھیں کہ کوئی ملک اگر سامنے آتا ہے جس طرح پہلے مالک نواز شریف کے وقت جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی پرویشن مشرف کے دور میں تو اس وقت سعودی عرب کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کو لے جائیں گے نواز شریف صاحب دس سال کے لئے واپس نہیں آئیں گے تو ایک ڈیل کے ذریعے وہ چلے گئے انہوں نے ڈیل کو قبول کیا اس سے پہلے ذرفکار علی بھٹو صاحب کو بھی ڈیل دی گی ترکی جانب سے لیکن انہوں نے ڈیل دینے سے انکار کر دیا اور ابھی تک عمران خان کے حوالے سے کسی ملک نے کوئی رابطہ نہیں کیا اگر کوئی ملک رابطہ کرتا بھی ہے تو عمران خان صاحب ہرگز ڈیل قبول کرنے والے نہیں ہیں عمران خان صاحب کی جس طرح پسنائلٹی ہے جس طرح سے ان کا طرح سیاست رہا ہے وہ انتہائی مضبوط آس آپ کے مالک ہیں اور جیل میں بھی ان کو توڑا نہیں جا سکتا اس وقت عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ زیر عطاب ہے لیکن باوجود اس کے عمران خان صاحب کوئی ڈیل قبول نہیں کریں گے اب میرے اوپر خاص طور پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا میں پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کی بات کرتا ہوں تو یہ الزام ہرگز غلط ہے میرا مسئلہ تحریک انصاف نہیں ہے میرا مسئلہ عمران خان نہیں ہے میرا مسئلہ آئین پاکستان ہے میں آئین پاکستان کی بات کرتا ہوں جب پاکستان کا آئین آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی فور کہتا ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے تو نوے روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے آپ کیوں الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں اگر نوے روز میں الیکشن نہیں ہو رہے تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی یوت کو اپنے نوجوانوں کو آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آئین کی کوئی پاسداری نہیں ہوتی آئین پہ عمل درامت نہیں ہوتا آئین جب کہتا ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے تو ہونے چاہیے ہیں اب پنجاب میں چھ مہینے سے زیادہ حکومت کوئی کیئر ٹیکر حکومت بیٹھی ہوئی ہے اسی طرح کے پی کے میں چھ مہینے سے زیادہ کیئر کی ٹیکر حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دیسیمبر تک ہلکہ بنیاں فائنل نہیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہی کوئی الیکشن کی ڈیٹ آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ اپ لمبا چلنے والا ہے جو پچھلا پنجاب اور کے پی کے نگران حکومت کو دیکھا جائے تو وہ تو ایک سال کے لیے پھر نگران حکومت رہے گی جس طرح سے یہ حکومتیں قائم ہیں یہ سارا آئین کے ساتھ ایک مزاق ہو رہا ہے اور جس طرح سے ایک پارٹی یہ خلاف کریک ڈاؤن شارٹ کیا ہوا ہے اور جس طرح سے ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس طرح سے ایک پارٹی کے خلاف ایک قبائلی جنگ چھڑی ہوئی ہے تو اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ آئین کا تاتھ تو یہ الیکشن میں ڈیلے سارا ایک پارٹی کی وجہ سے ہے جب اس پارٹی کی مقبولیت کم نہیں ہوتا اس لیڈر کی مقبولیت جب تک کم نہیں ہوتا الیکشن نہیں کروائے جائیں گے تو اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے اس سے نقصان ملک کا ہو رہا ہے اس وقت شدید انرسٹ ہے پورے پاکستان میں لوگوں میں شدید پریشانی اور اس دراب کا شکار ہے کہ آنے والے کیا حالات ہوں گے کہ اس طرح پاکستان آگے چلے گا اسی طرح انویسٹرز بھی پاکستان پر ٹرسٹ نہیں کر رہے اور یہ کریک ڈاؤن صرف ایک پارٹی تک محدود نہیں رہتا یہ پارٹی کے علاوہ جو لوگوں تک بھی اس کے اثرات جاتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ممبران ہیں ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں جس طرح عثمان ڈار صاحب کا گھر سیل کیا گیا ان کی فیکٹری سیل کے گئی تقریبا کہا جا رہا ہے کہ پچیس سو ملازمین بے روزگار ہو گئے ہیں اب جس طرح کی مہنگائی ہے جب ایک آدمی پچیس ستیس ہزار ٹوٹل کمار آیا ہے اور اس کا پندرہ ہزار کرکا بھی لاجاتے ہیں تو جب اس طرح کا معاملہ ہوگا جب اس طرح بے روزگاری آپ بڑھائیں گے پہلے ہی مواقع نہیں ہیں ملازمتوں کے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ملازمتوں کے جو مواقعیں آمچین رہے ہیں اس سے انریسٹ بڑھے گا اور آنے والے دن میں ایک قبر میں آپ کو اور دے دوں کہ بیس روپے پیٹرول میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ تقریباً ساڑھے چار روپے فی یونٹ بجلی میں اضافہ متوقع ہے تو اب آنے والے تین مہینوں کے بعد جیسے ہی مطلب یہ بجلی کا اضافہ ہوتا ہے سپٹیمبر میں اس کے بعد دیسیمبر میں پھر دوبارہ چار سے پانچ روپے کا اضافہ پھر ہوگا تو روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آپ لوگ کے لیے جو مسائل پیدا کر رہے ہیں جس طرح کارووار بند کر جا رہے ہیں پہلے ہی انویسٹر آپ کے ٹرسٹ نہیں کر رہا اس کے باوجود پھر اس طرح کے معاملات یہ ملک کے لیے نقصان دے ہیں یہ پاکستان کے لیے نقصان دے ہیں یہ جمہوریت کے لیے نقصان دے ہیں یہ ایکانومی کے لیے نقصان دے ہیں اب یہ ایک پارٹی عام آدمی کا مسئلہ اب روٹی تک محدود رہ گیا ہے کس طرح وہ بریڈ اینڈ بٹر کے لیے اپنا کوشش کرے جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں جس طرح سے انویسٹ کریئٹ کیا گیا ہے اس طرح کے معاملات میں سروائیول مشکل ہو گئی ہے تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے باشمول اس میں الیکشن کمیشنر صاحب چیف الیکشن کمیشنر صاحب سبر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ اس کا کوئی متفقہ حل نکالیں جس سے پاکستان کے جیت ہو جس سے پاکستان کے حالات میں بہتری آئے لوگوں میں جو انڈریسٹ ہے جو کیوس ہے اور جو انویسٹرز کا پاکستان پر ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے یہ بحال ہو اس وقت آپ ایک پارٹی کو دیوار سے لگا رہے ہیں اور جس کا نقصان پاکستان بھگت رہا ہے آئین بھگت رہا ہے ہم لوگ بھگت رہے ہیں تو یہ اس طرح کے معاملات پاکستان کو بہت پیچھے لے کے جا رہے ہیں اب ضرورتی سامر کی ہے کہ تمام سٹیکھولڈرز بیٹھیں اور کوئی بہتر فیصلہ کریں گورننٹس کی بات دیکھ لیں تو اگر ایک واقعہ لندن میں ہوتا ہے ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اگر کوئی لندن میں جج کے خلاف تو بات کرتا ہے تو اس کا مقدمہ دہشتگردی کا مقدمہ اس کا درج ہو جاتا ہے اسلامباد میں اب یہاں پر یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ کیا لندن کی پولیس اتنی اینیفیشنٹ ہے اتنی نا اہل ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہاں پر لندن میں دہشتگردی ہو گئی بھی ہے تو اس پر مقدمہ بنائیں اس کا مقدمہ پاکستان میں درج ہو رہا ہے ہم بہت اہل اور قابل لوگ ہو سکتے ہیں کہ لندن کے معاملات کی ایف آئی آر ہم پاکستان میں کٹیں گے اور دہشتگردی کے تحت مقدمہ چلائیں گے اس سے آپ کی جگہ سائی ہوتی ہے اور جس طرح سے آپ نے تحریک انصاف کے جوبانی ہے عمران خان صاحب کو جس طرح پی سی بی نے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کو نکال دیا اس سے کیا ہوا پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی اس طرح کے جو کر رہے ہیں اس سے ملک بدنام ہو رہا ہے اور اس سے آپ نے جو سیاست سے اب کھیل کو بھی سیاست سے جوڑ دیا ہے اب سیاست سے علاقی یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں اور اس طرح کے معاملات ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اس لیے ضرورت اس امریکی ہے کہ تمام سٹیک ویڈیوز ملک کے بیٹھیں اور کوئی متفق کا حال نکالیں کیونکہ جو پروجیکٹ آپ لا رہے ہیں اس سے ملک پاکستان کو نقصان ہونا جا رہا ہے اور جس طرح سے آئین کا تاتل جس طرح آئین تاتل کا شکار ہے جس طرح سے آئین کی پامالی کی جاری ہے اس سے ملک نقصان اٹھا رہا ہے بقول حامد میر یہ بات انہوں نے کی ہے میں ان کی بات کو اوٹ کروں تو انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے آئین کو پامال کیا جارہا ہے اس کا انجام جو ہے وہ پرویز مشرف سے بھی بیانک ہوگا تو گریز کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے سٹیک وڈرز کو سوچنا چاہیے کیونکہ پاکستان ہے لوگ ہیں ریاست ہے تو آپ ہیں آپ جب لوگوں کے حالات نہیں بہتر ہوں گے جب ریاست ان کے لیے کوئی بہتر اقدامات نہیں کرے گی لوگوں نہیں رہیں گے تو آپ حکومت کس پہ کریں گے حکومت کرنے کے لیے لوگ چاہیے اور لوگوں کو خدا رہا سوچیں اس ملک کا سوچیں عوام کا سوچیں فیلحال کے لیے اتنا ہی مجید دیجئے اپنا خالقی ہے اللہ حافظ